میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اسلامیات جماعت نہ ہم حدیث نمبر سات اور حدیث نمبر آٹھ کے بورڈ کے امتحانات میں پوچھے گئے مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے تو آئیے سب سے پہلے حدیث نمبر سات کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں سوال نمبر ایک ترجمہ لکھیں اس کا جواب ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے سوال نمبر دو انسان کو شف المخلوقات ہونے کے ناتے کیا کرنا چاہیے اس کا جواب ہے کہ انسان کو شف المخلوقات ہونے کے ناتے اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر یعنی اظہار کرنے والا ہونا چاہیے اس بنا پر انسان سے یہ توقع کی گئی ہے کہ وہ اپنے اندر اپنے خالق کی صفات پیدا کرے اور اپنے کول و فیل سے ان کا اظہار کرے مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ عادل ہے اس لئے انسان عدل کرے اللہ تعالیٰ درگزر یعنی معاف کرتا ہے تو انسان کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کی خطاؤں اور غلطیوں سے درگزر کرے سوال نمبر تین اللہ تعالیٰ کی غالب صفت کونسی ہے اس کا جواب ہے کہ رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی غالب صفت ہے سوال نمبر چار حدیث کی روح سے چھوٹوں اور بڑوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے اس کا جواب ہے کہ حدیث کی روح سے چھوٹوں پر رحم کرنا چاہیے ان کے مناسب تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا چاہیے اور ان سے شفقت سے پیش آنا چاہیے جبکہ بڑوں کا احترام کرنا چاہیے بڑوں کا احترام کرنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی بزرگی کو تسلیم کرنا حدیث نمبر آٹھ سوال نمبر ایک ملحظہ کیجئے ترجمہ لکھیں اس کا جواب ہے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں سوال نمبر دو راشی سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہے کہ راشی کا مطلب ہے رشوت دینے والا اس سے مراد وہ شخص ہے جو ناجائز طریقے سے کسی کو مال دے کر اپنا کام کروائے اور مستحقین یعنی حقداروں کو ان کے حق سے محروم کرے حدیث میں ایسے شخص کو جہنم کی وائد سنائی گئی ہے سوال نمبر تین مرتشی کسے کہتے ہیں اس کا جواب ہے کہ مرتشی کا مطلب رشوت لینے والا ہے یا جس کو رشوت دی جائے اس سے مراد وہ شخص ہے جو ناجائز طریقے سے کسی سے مال لے کر اس کا کام کرے یعنی حقداروں کو ان کے حق سے محروم کرے حدیث مبارکہ میں ایسے شخص کو جہنم کی وائد سنائی گئی ہے سوال نمبر چار راشی اور مرتشی میں فرق بیان کریں اس کا جواب ہے کہ راشی رشوت دینے والے کو جبکہ مرتشی رشوت لینے والے کو کہتے ہیں اور دونوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے سوال نمبر پانچ رشوت لینے اور دینے والے کا ٹھکانہ کیا ہے یا رشوت کی مضمت پر ایک حدیث لکھیں اس کا جواب ہے کہ رشوت لینے یا دینے بہت برا عمل ہے حدیث مبارکہ میں اس کی بہت سختی کے ساتھ مضمت کی گئی ہے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں ہیں سوال نمبر چھے رشوت کا چلن کسی قوم میں کب عام ہوتا ہے اس کا جواب ہے کہ رشوت کا چلن کسی قوم میں اس وقت عام ہوتا ہے جب ادلو انصاف ختم ہو جائے اور لوگوں کے ان کے حقوق جائز طریقے سے نہ مل سکیں کسی قوم کی یہ حالت اس کے معاشرت بگاڑ اور ظلم کی ایک نہائیت خراب صورت ہے جس معاشرے میں انسانوں کی جائز حقوق کی راہ میں ظالموں کے نجائز مطالبے رکاوٹ بنے وہاں امن و سکون بھلا کیسے قائم رہ سکتا ہے عزیز صلوہ آج کی اس لیکچر میں ہم نے اسلامیہ جماعت نہ ہم حدیث نمبر سات اور آٹھ کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ حدیث نمبر نو اور دس کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ